بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انیسویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے خوب بچپن گزارا ہے یہ وہ دور تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکھا چلانا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہوتا تھا اور یہ وہ دور تھا جب سکول ماسٹر سے مار پڑتی تو وہ گھر نہ بتائی جاتی اور اگر بتائی جاتی تو ابا جگی کی طرف سے تھپر اور زیادہ لگتے اور یہ وہ دور تھا جب ہر طرف خوشی تھی محلے میں کسی کی شادی کو اپنی شادی ہی سمجھا جاتا تھا اور یہ وہ دور تھا جب محلے میں فوتی ہوتی تو پورا محلہ سوگ میں ہوتا اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی مہمان آتا تو پورا محلہ حسد بڑی نگاہ سے دیکھتا اور مہمان جاتے ہوئے گھر کے کسی بچے کو پیسے دیتا تو پورا گھر کے انکار کے باوجود وہ پیسے اس بچے کو تھما دیے جاتے اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی لڑائی ہوتی تو صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ تمہارے ابا کو بتاؤں گا اور صرف اتنا سننے کے بعد بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ جاتے اس وقت کے بارے میں شاعر نے کیا خوب لکھا ہے بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ وہ گاؤں کی گلیوں میں پیپل پڑانا وہ باغوں میں پیڑوں پر ٹائر کے جھلے وہ بارش کی بندوں میں چھت پر نہانا وہ املی کے پیڑوں پر پتھر چلانا جو پتھر کسی کو لگے بھاگ جانا چھپا کر سب کی نظر سے ہمیشہ وہ ماں کے دپٹے سے سکے چڑانا وہ سائیکل کے پیئے کی گاڑی بنانا بڑے فخر سے دوسروں کو سکھانا وہ ماں کی محبت وہ والد کی شفقت وہ ماتھے پہ کاجل کا ٹیکہ لگانا وہ کاغذ کی چڑیا بنا کر اڑانا وہ پڑھنے کے ڈر سے کتابیں چھپانا وہ کلموں سے تکتی پہ لکھنا وہ گھر سے سبق یاد کر کے نہ جانا وہ گرمی کی چھٹی مزے سے بتانا وہ نانی کا قصہ کہانی سنانا وہ گاؤں کے میلے میں گڑ کی جلے بھی وہ سرکس میں خوش ہو کے تالی بجانا وہ انگلی چھپا کر پہلی بجانا وہ پیچھے سے ہو کر سب کو ڈرانا وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ چور اور سپاہی وہ شادی میں اڑتا ہوا شامیانا مگر یاد بچپن کہیں سو گئی ہے کہ خوابوں کی جیسے سہر ہو گئی ہے یہ نفرت کی آندھی اداوت کے شولے یہ سیاست دلوں میں زہر ہو گئی ہے زبان بند رکھنے کا آیا زمانا لبوں پہ نہ آئے امن کا ترانا کہ جب مل کے رہتے تھے سب مسلمان نہیں آئے گا اب وہ موسم سوہانا